اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو بتائیں گے کہ لب برڈ میں آئیتہ آج گرد بہت ایشو ہے کون کی میڈیسائن ہے چارتی ویڈیو بناوں گا یعنی کہ دکھ کمرہ سیکشن کی تو مطلب ہی پہلے دکھاتا ہوں کہ لب برڈ آئیتہ ان سیکشن کو ہم کیسے ریکاور کریں گے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی آنکھ میں کہلے کہ یہ زخم ٹائپ ہے یعنی کہ ماس جو ہے نا اس کا اندر کا باہر کی طرف آ رہا ہے اور ریشہ بنا ہوا ہے تو یہ اگر ہم ٹائم لی اس کو نہیں دیکھیں گے آپ اپنے ہر برڈ کھا کر رہے دے میں مسئلہ آتا ہے یہ زیادہ تر ڈسٹ گندگی کی وجہ سے ان کو جہاں پہ رکھا ہوا ہے ادھر یعنی کہ ٹرے کی صفائی نہیں تھی تو ڈسٹ کی وجہ سے جراسیم وغیرہ اندر لگ گئے ہیں تو زخم بن گیا زخم کی وجہ سے اندر یہ آپ گور کریں تو ریشہ بھی نظر آ رہا ہوگا تو اب اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے وہ ماں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اس کے لیے آپ میڈیکل سٹور سے یہ ڈراب لے آئیں گے بیٹنی سول این بیٹنی سول این ایک ایک ڈراب تین ٹائم آپ نے ساتھ دن لگاتاری یوز کرنے ہیں انشاءاللہ یہ سیکھ ہو جائے گا استعمال کیسے کرنا ہے وہ دیکھیں آپ دوستو آپ نے اس طرح برڈ کو ہاتھ میں پکڑ لینا ہے تو یہ ہے کہ ایک ڈراب اس کی آنکھ کے اوپر آپ نے ایسے ڈراب کرنا ہے یہ دیکھیں اور کچھ لمحے کے لیے آپ نے اسے ہاتھ میں ہی پکڑے رکھنا ہے اور ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا ایسے ہلانا ہے اس کی پلکوں کو کہ اندر تاکہ چلا جائے اگر آپ ایسے ڈراب ڈال کے اسی ٹائم پہ اگر کیج میں چھوڑ دیں گے تو سارا یہ جب کہلیں کہ چھڑ پڑائے گا اور سر کو ہلائے گا تو باہر نکلائے گا اب یہ ہے کہ اندر جو ہے نا اچھی طرح چلا گیا ڈراب تو اب تین ٹائم ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ جیسے یہ ریکاور ہوگا پھر آپ کو بتاؤں گا شارکلیف کے مطلب سے کہ کیسے یہ ریکاور ہوا ہے تو چلیں اس کے ساتھ جارے دیں فی امان اللہ اللہ حافظ